نفل اور سنتوں میں اگر کوئی درود نہ پڑے تو نماز ہو تو جائے گی کیونکہ یہ نماز کا واجب حصہ نہیں ہے اسی طرح فرض نماز میں بھی اگر درود کوئی نہ پڑے اور اس کے بعد کی دعا تو وہ واجب چونکہ نہیں ہے یا فرض نہیں ہے نماز کا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسی نماز جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ پڑھا جائے اس میں کچھ کمی اپنی مرضی سے کی جائے تو یہ مناسب نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ نقص ہوگا اس کی وہ خوبصورتی نہیں ہوگی اور نماز انسان کے لیے تو بڑی آلہ درجی کی عبادت ہے تو اس میں تو اور زیادہ خوبصورتی پیدا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو کم سے کم کیا جائے چنانچہ کوئی مجبوری ہے بہت شدید عذر ہے تقاضہ ہے اور کوئی اس وجہ سے نماز میں کچھ چیزیں چھوڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے اور نماز پوری طریقے سے پڑھنی چاہیے لیکن اگر کسی نے درود چھوڑ دیا بعد میں اور دعا چھوڑ دی تو نماز بہرہ رسکی ہو جائے گی